جہل پہل سے دور ایک کرسی یا کونہ ڈھنڈی ہے آپ کا پوشچر آرام دائیک ہونا چاہیے جہاں آپ پیٹی سیدھی کر کے سترک بیٹھ سکے اب آنکھیں کھلی رکھتے ہوئے ہلکی سی گہری سانس لینا شروع کیجئے آپ کو اچھا لگے تو ناکھ سے بھی سوانس لے سکتے ہیں اور موہ سے چھوڑ سکتے ہیں اور دیکھیں کہ اول دھیان دینے سے سوانس اپنے آپ گہری ہوتی جائے گی اگلی بار شوانس چھوڑنے کے ساتھ دیرے سے آنکھیں بند کر لیں گے اور اپنا دھیان پوری شریر پر لے جائیں گے سب سے پہلے ان پوائنٹس کو محسوس کریں گے جو آسن یا گھرسی کو چھو رہے ہیں شریر کا وجن گھرسی کی سیٹ یا آسن پر محسوس کریں گے پیروں کو نیچے فرش پر محسوس کیجئے پیٹ کو پیچھے ٹکا ہوا اور اپنے ہاتھوں کو گود میں یا گھٹنوں پر رکھا ہوا محسوس کریں گے کچھ دیر ان پر ہی دھیان دیں گے کیول فیزیکل سینسیشن پر ہی دھیان دکھیں گے اب اپنا دھیان کسی ایک سینسیشن پر لے آئیے چاہے تو دھیان پیٹ پر لے لے یا پھر ہاتھ یا پیروں پر اب اپنا دھیان واپس شواس پر لے آئے ہیں ہم شواس کے دوارہ فوکس بنائے رکھنا سکھیں گے سوابھاوک روپ سے سواس لیجئے نہ گہری نہ ہلکی بس گہول محسوس کریں گے شاید آپ اسے اپنے ردھے میں محسوس کریں گے یا پیپڑوں میں یا تو پھر شواسن دواروں پر جہاں بھی آپ شواس کو سب سے آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں مہا پر اپنا دھیان بنائے رکھیں کچھ دیر میں آپ دیکھیں گے کہ من بھٹک گیا ہے پہلا حصہ یہی ہے فوکس ٹریننگ کا کہ آپ سچیت رہیں جیسے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا دھیان بھٹک گیا ہے تو اسے ترنت شواس پر لے آئیں گے اب شواس کے ساتھ گنتی کرتے ہیں شواس اندر ایک شواس باہر دو شواس اندر تین شواس باہر چار اندر پاچ باہر چھے سات آٹ نو دس دس ہونے کے بعد میں پرارم بھش ایک سے کہیں گے اور پھر دس تک جائیں گے ایسے یہ پرکریہ لگاتار چلتی جائے گی اگر آپ نوٹیس کریں کہ دھیان پھر سے بھٹک رہا ہے تو پھر دیا اور دھیرے کے ساتھ واپس اپنے شواس پر لے آئیں گے اور گنتی کو دوبارہ ایک سے پرارمح کریں گے دھیان بھٹکنے پر اپنے آپ کو جج نہیں کریں گے یہی پوکس ٹریننگ کا دوسرا حصہ ہے کبھی بھی اپنے آپ کو جج نہیں کریں گے کب جج نہیں کریں گے جب دھیان بھٹکے گا تب اب ہم اپنا دھیان بریدنگ کی سٹریجز پر لاتے ہیں شواس اندر پھر چھوٹا سا ویرام شواس باہر پھر ایک چھوٹا سا ویرام پھر اندر ویرام باہر ویرام شواس ویرام پرشواس ویرام اسی پرکار ویرام دے کر شواس کو اندر باہر کریں گے اور اگر اس بیچ کوئی ویچار آتے ہیں تو انہیں وہی روکیے انہیں سلجھائیے مت کیول شواس پر دھیان دیجئے کہیں بھی من بھٹکتا ہے تو اسے ترنت شواس پر لے کر آئیں گے دھیان کو واپس لانا ہی فوکس ٹریننگ کا تیسرا چرن ہے اب آخری بار اپنا دھیان شواس پر ٹکا دیجئے اپنی طرف سے کوشش چھوڑ دیجئے ریلیز آل فوکس دیکھئے آپ بینہ کشی کوشش کے اویر بنے ہیں اب دھیرے سے اپنا دھیان شریر کے سینسیشن پر واپس لے آئیں گے شواس چھوڑنے کے ساتھ اب بڑی دھیرے سے آنکھیں کھولیں گے دیکھئے آپ نے کتنی آسانی سے کوپس ٹریننگ کو پورا کیا ہے کام پڑھائی یا ابھیاس شروع کرنے سے پہلے کچھ سمائے اس پریکٹس کو جرور دیجئے کچھ سمائے کی اس پریکٹس سے آپ کی آویرنیس پڑے گی اور کام کرتے سمائے آپ کو جلدی پتا لگے گا ارے میرا دھیان بھٹک گیا اور ڈسٹرکشن کے پرتی آپ سطر پہ ہو جائیں گے موسیقی